بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فوجی ٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہوا وہی جس کے ڈر تھا سعودی عربیہ میں محدود کرفیو کا آغاز کر دیا گیا ہے یاد رکھئے گا یہ وہ اس طرح کا کرفیو نہیں ہے جس طرح کا پہلے لگا تھا لیکن پھر بھی یہ اس کرفیو کے بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت جو پابندیاں لگا دی گئی ہیں ان کا آغاز چار فروری دوہزار اکیس رات دس بجے سے سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر یہ بتا دی گئے مثال خمیس اتنے ناشین جماعت الاخرہ اور یہ چار فروری ہے اور اس کا آغاز رات دس بجے ہوگا چار فروری سے تو اس میں جو مختلف قسم کی پابندیاں لگائی گی ہیں ان کا ہم ون بائی ون ذکر کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا یہاں پر کہا گیا ہے اکاف جمیع المناسبات الحفلات للمدہ تلاتین یہاں من قابل تمدید یہاں پر تمام قسم کی جو پارٹیز ہیں تمام قسم کی جو اجتماعات ہیں جتنے بھی اکٹھ ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی ہے تیس دن کے لئے سعودی ریبیا میں کسی بھی قسم کی کوئی پارٹی کسی بھی قسم کا کوئی اجتماع ممنوع ہے اور یہ تیس دن کے لئے ہے اور قابل تمدید ہے ہو سکتا ہے تیس دن کے بعد اس میں اضافہ کر دیا جائے دوسرے نمبر پر ہے اقاف جمیع الانشطہ والفعالیات جو دوسرا ہے وہ تمام قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے وہ گیم بھی ہو سکتی ہے وہ پارک بھی ہو سکتا ہے وہ سینما بھی ہو سکتا ہے وہ ڈراما بھی ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی ایسی انٹرٹینمنٹ وہ آپ کے آؤٹنگ بھی ہو سکتی ہے ہر قسم کی انٹرٹینمنٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ بھی دس دن کے لئے لگائی گئی ہے اور یہ بھی قابل تمدید ہے ہو سکتا ہے دس دن کے بعد اس میں مزید اضافہ کیا جائے جو تیسرا نمبر ہے یہاں پر بیس لوگوں کے اکٹھ کی بات کی گئی ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی اجتماع ہوتا ہے یعنی جس طرح مجبوری کے اجتماع فوت کی کا اجتماع یا کوئی ایسا اجتماع ہوتا ہے ایسی صورت میں بیس لوگ میکسیمم کٹھے ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو اکٹھ کی اجازت نہیں ہے اور وہ بھی سوشل ڈسٹنس کا لحاظ رکھنا ہوگا یہ پابندی بھی دس دنوں کے لئے لگائی گی ہے جو کہ قابل تمدید ہے دس دنوں کے بعد اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں اغلاق دور السینما والمراکز الترفیح الداخلیہ و اماکن العاب الداخلیہ المستقلہ و موجودہ فی المطعام و مراکز الدسوق و نوحہ و سالات والمراکز الریادی لمد عشر ایام قابل تمدید یہاں پر کافی ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے تو یہاں پر سینما کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد جو انڈور انٹرٹینمنٹ ہیں چاہے وہ کوئی ہوتل دے رہا ہے چاہے وہ کوئی شاپنگ مال دے رہا ہے جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے شاپنگ مال کے اندر بڑے بڑے ہوتل کے اندر بچوں کے لئے پلے گراؤنڈ بنے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام بند کرنے کے حکامات دیے گئے ہیں چاہے وہ سینما ہیں یا بچوں کے جو بھی پلے پوائنٹ ہیں جو مارکیٹ کے اندر ہیں یا پھر کسی ہوتل کے اندر ہیں تمام کے تمام بند کرنے کے حکامات جاری کیے گئے ہیں اور یہ دس دن کے لئے بند رہیں گے یہ بھی قابل تمدید ہے ہو سکتا ہے دس دن بعد اس میں اضافہ کر دیا جائے پانچوے نمبر پر یہاں پر ہوتل کی جو اندرونی خدمات ہیں تعلیق تقدیم خدمات تلطلبات الداخلی یا فلمتام جو اندرونی خدمات ہیں اندرونی خدمات سے مراد یہاں پر آپ جو ہوتل کے اندر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ وہی ہو سکتا ہے کہ اندرونی خدمات تمام کی تمام معتل کی جا رہی ہیں یعنی آپ ہوتل کے اندر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ آپ پرسل پہ کام چلاتے تھے یا پرسل لیتے تھے اور پرسل آپ کو ملتا تھا تو ایسا ہی ہوگا لیکن یہاں پر کیونکہ زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائے گی یہاں پر طلبات الداخلیہ کی جو بات کی گئی ہے تو یہاں پر بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آپ کو ہوتل میں کھانا کھانا ہی سے روکا جائے گا آپ ہوتل سے اپنا پرسل لیں گے اور اس کے بعد ہی آپ اپنے گھر پہ جا کے اس کھانے کو کھائیں گے اس کے بعد یہاں پر کہا گیا ہے جو احکامات دیئے گئے ہیں اداروں کو کہ وہ ان پر عمل درامت کروائیں اگر کوئی عمل درامت نہیں کرتا تو جو بھی ادارہ اس کی خلاف ورزی کرے گا چوبیس گھنٹے کے لئے اس کو بند کر دیا جائے گا اور اگر پہلی بار وہ خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے چوبیس گھنٹے کے لئے بند کر دیا جائے گا اور دوسری بار اگر دوسری بار خلاف ورزی کرے گا تو ایک ہفتے کے لئے بند کیا جائے گا اسی طرح اگر دوسری بار کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی تو اسے دو ہفتوں کے لیے بند کر دیے جائے گا اور مرحہ الرابعہ اکثر یا چوتھی بار یا اس سے زیادہ کوئی اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے اس ادارے کو یا اس پوائنٹ کو چاہے وہ ہوتل ہے چاہے وہ شاپنگ مال ہے چاہے وہ کچھ سینما ہے چاہے وہ جم خانہ ہے جس بھی قسم کے پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ اگر کی جاتی ہے خلاف ورزی کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ایک مہینے تک بھی اسے بند کیا جا سکتا ہے یہاں پر مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں میں آپ لوگوں کو شاٹ کٹ یہاں پر بتا دیتا ہوں چھے نمبر سات آٹھ اور نو پر یہاں پر مختلف چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں جس میں جنازے کے بارے بھی بتایا گیا اور عام جو روٹین کے مطابق آپ لوگ جیسے اپنے کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں آپ لوگوں کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا آپ سوشل ڈسٹنس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ماسک کا دھیان رکھنا ہوگا ماسک اسی طرح سوشل ڈسٹنس اور جنازے کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ایک ہی قبرستان میں یا قریبی قبرستان میں دو جنازوں کا ٹائم ایک ہی ہو جاتا ہے تو کم از کم دونوں کے درمیان سو میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے ہر ایک بندے کا تو علیدہ ڈسٹنس ہے ہر بندے کے لیے سوشل ڈسٹنس علیدہ ہے وہ چھے فٹ کا یا دو میٹر کا لیکن اگر دو جنازے ہوتے ہیں تو ان دونوں کا بھی ڈسٹنس رکھنا ہوگا باقی جو خدمات کا یہاں پر ہوتلز کا ذکر کیا گیا یہاں پر جو کہوہ سنٹر ہیں ان کا ذکر کیا گیا اور اس کے علاوہ جتنے بھی پبلک پلیسز ہیں جتنے بھی اکٹ کے جگہیں ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو ماسک سوشل ڈسٹنس کا لحاظ رکھنا ہوگا تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر آخر میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ اس وقت سختی بہت زیادہ کی جائے گی آپ لوگوں کو دھیان کی بہت زیادہ ضرورت ہے ماسک کی پابندی سپیشلی بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور سپیشلی وہ لیبر طب کا جو صبح صبح مزدوری کی تلاش میں کسی ایسے پوائنٹ پر بیٹھتے ہیں جہاں سے لوگ لیبر لے کے جاتے ہیں اور ان کا بیٹھنا ان کا پاس میں ملنا کسی بھی وقت آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے اس لیے سوشل ڈسٹینس اور ماسک دونوں چیزوں کی احتیاط بہت ہی ضروری ہے امید ہے آپ لوگوں کو ساری کی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوگی پھر بھی اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پوری ڈیٹیل شیئر کریں گے ملتے ہیں کور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ